گندگی کے حوالے سے اس کو ٹکانے لکانے کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے ابھی یہ دیکھیں یہ اوپن ٹرالی جا رہی ہے گندگی کی اور یہ ساری گندگی جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں یہ سائی وال میں ایک جگہ کے اوپر رکھے جا رہے ہیں اور اس قدر محولیات کا مسئلہ ہے بیسے تو پوری دنیا میں پانچ جن محولیت کا عالمی دن منایا جاتا ہے لیکن اس دن ملانے کے حوالے سے صرف دن ملانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل کو اس کی اصل وجوہات دور کرنے سے ہوتے ہیں تو آئیں میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ سائی وال میں سارا کورا کرکٹ اور یہ سارا ویسٹ پروڈکٹ اوپن ٹرالیوں میں کٹھا کر کے اس کو کس جگہ پہ پھینکا جاتا ہے اور پھر وہاں پھینکنے کے بعد اس کے اردگرد کی عبادی کے اوپر اس کے فضاء میں جب وہ سارا جو کورا کرکٹ کی جو فضاء میں شامل ہوتی ہیں اس کی تو ذرات ہیں تو اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں اور کتنی فضاء علوتہ ہو جاتی ہیں تو فضاء کی علوتی اور یہ بٹو نگر کا اریا ہے ابھی یہاں سے ایک پل کے اوپر ہم چڑھیں گے پریجزہ بنا ہوئے ہیں اور اس کے اردگرد کس قدر گندگی ہے یہ سائیوال جو کہ ایک عالمی یہ سطح کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے تعاون سے یہ بڑھ رہا ہے ایک پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے بہت ساری ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے لیکن یہ ساری ڈیویلمنٹ کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گندگی کے دھیل جو ہے یہ ہے یہ بے جاجی جو بنا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سائیوال کا جو ساری گندگی جو ہے وہ کٹھی کر کے کہاں بھینکی جاتی ہے اور اس کو پھینکنے کے بعد اردگرد کی عبادی جو ہے شاید وہ اتنا شعور نہیں رکھتے کہ انہیں اس بات کا شعور ہو کہ اس گندگی سے فضا کی علوت کی اور بیماریوں کے حوالے سے ابھی ابھی آپ یہ مناظر دیکھ رہے تھے یہ ساری گندگی کے یہیں ڈھیر ہیں یہ سائیوال کا وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ بغور دیکھ سکتے ہیں یہ گندگی کے وہ ڈھیر ہیں جو سائیوال کے پورے شہر کی گندگی کو یہاں کٹھا کیا ہے اس کے ساتھ سائیوال ڈویجن ہے اس کے یہ گندگی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ اٹھتا ہوا دھویا اس کے لئے کیا فضا کیا ہے اس حوالے سے ضرورت ہے کامے پالا رکھو دیکھیں